شروع اللہ کے نام سے جو پڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ناظرین اباسی حلیفہ حرور رشید کے زمانے کا ذکر ہے کہ بغداد کی گلیوں میں ایک لکڑ ہارا لکڑیاں بیچ رہا تھا اس نے یہ لکڑیاں اپنے گدے پر لادی ہوئی تھیں انہیں وہ جنگل سے بڑی مہنے سے کاٹ کر اور اکٹھی کر کے لائیا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ لکڑیاں جلا کر اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے لکڑ ہارا جب شہر کی اس گلی میں پہنچا جہاں شاہی حجام کا گھر تھا تو شاہی حجام نے اسے روکا اور کہا کہ لکڑیاں اسے دے دی جائیں لکڑ ہارا ٹھہر گیا اور حجام نے اس کی ساری لکڑیاں حریدنے کی ہوایش ظاہر گی باؤ ہو چکا تو لکڑ ہارے نے گدے سے لکڑیاں اتار دی حجام گدے کے پاس کھڑا لکڑ ہارے کو لکڑیاں اتارتے دیکھ رہا تھا لکڑ ہارا اپنے کام سے فارق ہو چکا تو اس نے اپنی رکم کا مطالبہ کیا لیکن حجام نے کہا تم نے ابھی پوری لکڑیاں نہیں اتاری ابھی گدے پر ایک لکڑی باقی ہے لکڑ ہارا بڑا حیران ہوا اس نے اپنے گدے کی طرف دیکھا لیکن اسے گدے پر کوئی لکڑی نظر نہ آئی اس نے حیرانی سے کہا جناب میں نے تمام لکڑیاں اتار دی ہیں اب گدے پر کوئی لکڑی باقی نہیں حجام نے بگڑ کر کہا ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو بے وکوف تمہیں واقع گدے پر کوئی لکڑی نظر نہیں آ رہی اچھا آپ اس کجابے کی بات کر رہے ہیں جناب بے شک یہ بھی لکڑی کیا بنا ہوا ہے لیکن یہ میرے گدے کے لیے ہے اس میں تو میں لکڑیاں وغیرہ لاتا ہوں یہ ان لکڑیوں کا حصہ نہیں جن کا میں نے آپ سے سودا کیا ہے لیکن حجام کا اپنے مرتبے کا بڑا گرور تھا کہ وہ حلیفہ کا حجام ہے اس نے پھر بڑے روب اور تقبر سے کہا نہیں تم نے تمام لکڑیوں کا سودا کیا تھا کیا کجابہ لکڑی کا بنا ہوا نہیں اس لئے میں تمام لکڑیاں لوں گا چاہے اس میں کجابہ بھی آئے لکڑھارے نے بہت کہا کہ یہ کجابہ لکڑیوں میں نہیں آتا لیکن حجام نے اس کی ایک نہ سنی بات عدالت تک جا پہنچی اور معاملہ حلیفہ کے دربار میں آ گیا حلیفہ نے اس انوکھے مقدمے کا فیصلہ شاہی حجام کے حق میں کر دیا کیونکہ قانون کے مطابق حجام کی بات ٹھیک ہے کہ وہ گدے پر لدی ہوئی ہر لکڑی لے گا اور چونکہ کجابہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے اس لئے وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن حقیقت میں سب جانتے تھے کہ یہ حجام کی چلاکی ہے حلیفہ کے فیصلے کے بعد لکڑھارے نے اپنا کجابہ بھی حجام کے حوالے کر دیا اس واقعے کے کچھ عرصہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک دن جہی لکڑھارا حجام کے دکان پر آ گیا اور اس نے اپنی اور اپنے ساتھی کی حجامت بنانے کو کہا حجام نے اپنی فیصل بتائی تو لکڑھارا اس فیصل پر حجامت بنوانے کے لئے تیار ہو گیا حجام نے پرہے لکڑھارے کی حجامت بنائی اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ اپنے ساتھی کو لے آؤ لکڑھارا گیا اور اپنے گدے کو دکان کے اندر لے آیا گدے کو دے کر حجام کو بہت غصہ آیا وہ چلایا نامکول کیا میں گدے کی حجامت کرتا ہوں میں اس کی حجامت ہرگز نہیں کروں گا لیکن لکڑھارے نے کہا تم نے میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنانے کا معافظہ تیع کیا ہے وہ یہ گدہ میرا ساتھی ہے اس لئے تمہیں اس کی حجامت بنانا پڑے گی ورنہ میں اپنا مقدمہ حلیفہ کے پاس لے جاؤں گا حجام گدے کی حجامت کر کے اپنی زلدت قبول کرنے کو تیار نہ ہوا اور مقدمہ حلیفہ کی عدالت میں چلا گیا حلیفہ حرون رشید نے اس عجیب مقدمے کو سنا اور حجام سے کہا کیا تم نے لکڑھارے اور اس کے ساتھی کی حجامت بنانے کا وعدہ کیا تھا اس نے جواب دیا جی ہاں حضور کیا تم نے جو معافظہ ان دونوں کی حجامت کا مانگا تھا وہ لکڑھارے نے تمہیں دے دیا ہے ہاں حضور میں نے معافظہ بھی لے لیا ہے تو پھر تمہیں گدے کی حجامت بنانا پڑے گی حلیفہ نے اعلان کیا حجام نے فریاد کرتے ہوئے کہا لیکن حضور میں گدو کی حجامت نہیں کرتا حلیفہ حرون رشید نے کہا سنو حجام تم نے پچھلے جنہوں اس لکڑھارے سے لکڑیاں حریدی تھی تو اس وقت تم نے تمام لکڑیوں کا سودا کیا تھا لیکن لکڑھارے نے تم سے اپنے کجاوے کا سودا نہیں کیا تھا مگر کجاوہ بھی لکڑی کا بنا ہوا تھا اس لئے قانون کے مطابق تمہاری بات مان لی گئی تھی اور تمہیں کجاوے سمیت تمام لکڑیاں مل گئیں اسی طرح تم نے لکڑھارے سے اس کے ساتھی کی حجامت بنانے کا وعدہ کیا تھا اب لکڑھارے کا ساتھی چاہے گوئی گدہ ہو یا انسان تمہیں اس کی حجامت بنانا پڑے گی حجام نے بہت شور مچایا لیکن اس کی بات نہ مانے گئی حلیفہ نے حکم دیا کہ وہ اس بھرے دربار میں سب کے سامنے گدے کی حجامت کرے حجام کو واقع بھرے دربار میں گدے کی حجامت بنانا پڑے اس طرح اس نے چلاکی اور اے آری سے اپنے مقام کا جو ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اسے اس کی سزا مل گئی کہتے ہیں کہ یہ ترکیب خود حلیفہ 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 رشید نے لکڑھارے کو بتائی تھی تاکہ حجام کو اس کے ایک ایک سزا مل سکے دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ